دوز ان فیور میں سے آئے دوز اگنسٹ میں سے نو ناؤ ڈا ڈیویجن یہ کیا ہوا کہاں فیل ہو گیا سونیا گاندھی کا گنٹ بدوار کو مونسون ستر کے پہلے دن جب مودی سرکار کے خلاف ٹی ڈی پی سانسدوں کی اور سے لائے گئے اوشفاس پرستاؤ کو لوگ سبہ ادھیکش نے منظوری دی تھی تب یو پی اے ادھیکش سونیا گاندھی نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس سنکھا بل نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں سنکھا کوئی بڑی چنتہ کا بھی شہ نہیں تین چار دل یہ ملا کے اس کے لئے جو ایک عادر آوشک پرستث ہے وہ اپلپد ہے اور سات آٹھ گھنٹے میں دس گھنٹے جو چلے بڑھایا بھی جا سکتا ہے آم سہمت سے اس میں پورا اوسر ملے گا بیپکش کو جو باتیں وہ نہیں رکھنے دے رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ریلیشنز ہیں ایلائنسز کے ساتھ وہ ہم نے دیکھا ہے شیف سینہ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو ان میں مت بھیت میں کہوں گی کہ بہت زیادہ ہے اس لئے اگر کانگریس یو پی چیئر پرسن نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی سرکار کی سنکھیا میں کمی ہے اپسولیوٹ میجوریٹی نہیں ہے ایلائنسز نہیں ہے میں کہوں گی کہ نو کانٹرپنٹنز کے مادھیم سے یہ بلکل سپش طریقے سے دیش کے سامنے آ جائے گی چونکہ سونیا گاندھی نے نمبر کا بھروسہ جتایا تھا لہذا پارٹی فروقتاؤں کی مجبوری تھی وہ بھی اس یقین کے بھاگے داری بنے لیکن کل جب لوگ سبح میں ووٹنگ ہوئی تو سارا سسپنس ختم ہو گیا عوشفاس پرستاؤں پر ووٹنگ سے پہلے کانگریس کے پاس 147 سانسط تھے لیکن عوشفاس پرستاؤں میں ووٹ صرف 126 ہی مل پایا یعنی امید سے 21 کم آخر کس نے کانگریس کو گچہ دے دیا وپکش کے آنکڑوں کے مطابق کانگریس کے 47 سانسط تھوں نے ووٹ ڈالا مدھے پردیش میں ہونی کی وجہ سے کملناتھ ووٹ نہیں ڈال پائے ٹی ایم سی کے تیس ٹی ڈی پی کے سولہ لیفٹ کے دس این سی پی کے ساتھ ایس پی کے ساتھ آر جی ڈی کے تین عام آدمی پارٹی کے تین اے آئی ڈیو ایف کے تین آئی این ایل ڈی کے دو لیکن اس حساب سے 133 ووٹ ملنا چاہیے تھا ایسے میں سات ووٹ کہاں غائب ہو گئے اس کا حساب نہیں مل رہا ہم بہت سے مدھے ان کے سامنے رکھے تھے کیا ریفر ڈیل کے بارے میں انہوں کھلا سکیا کیا دوسرے جو ہم نے بینکوں کے بارے میں کہا تھا نیرو موڈی کے بارے میں کہا تھا کیا انہوں نے کھلا سکیا آئی سے بہت سے مدھے ہیں جس کو اتر انہوں نے نہیں دیا صرف اپنا ایک آدھا گھنٹہ تو صرف ان کے ڈرامے مازی میں گئی اور باقی کے دیڑ گھنٹہ تو انہوں پورا اپنے جو بھی لکھے لائے تھے پورا پڑے اور سٹیٹسٹک بتانے کی کوشش انہوں نے کی تو اس میں کوئی بہت بڑا یعنی کپلپ دیا انہوں نے دیش کو نہیں دی ظاہر ہے کانگریس ووٹوں کے گنیت کو مینج کرنے میں ناکام رہی یعنی اس کے پاس جتنے ووٹ تھے وہ بھی وہ حاصل نہیں کر پائی جبکہ موڈی اپنے کھاتے سے ووٹ پا گئے کانگریس کی ناکامیں اس فرنٹ پر بھی رہی وہ ان دلوں کو نہیں منا پائی جو ووٹنگ سے باہر رہ گئے ان دلوں میں شیف سینہ کے اٹھارہ بی جے ڈی کے انیس اور ٹی ڈی پی کے چودہ سانسد شامل ہیں اگر ان دلوں کو پارٹی کے پالے میں کر لیتی تو کم سے کم اپنی نیتک جیت کا دعویٰ کر سکتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہیں نہ کہیں اس کا اندازہ کانگریس کو بھی تھا اس لیے پارٹی نیتہ نمبر گیم سے پینترہ بدل کر سرکار کے خلاف مددوں پر بات کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تیاری نہ ہو تو جبرن کسی سے ٹکڑانے کی سوچنا نہیں چاہیے یہی سیکھ کانگریس کو پی اے موڈی نے بھی اپنے بھاشن میں دی تھی ازہار کے بعد کانگریس بے شک کہہ سکتی ہے کہ سنسط میں اسے سرکار کو گھیرنے کا موقع مل گیا لیکن کیا یہ موقع اس کے لیے مشن دوہزار انیس کا لانچنگ پیڈ ثابت ہو پائے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا